آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب لانگ مارچ کے دوران ان کے ایک ساتھی کے گھر سے لہور سے اسلحہ برامد ہوا تھا اور یہ اس کو کہتے رہے کہ وہ اسلحہ ہمارے گھروں سے نہیں برامد ہوا آج اس کا ثبوت آپ کو کل مل گیا ہے کہ یہ اسلحہ لے کے گھونٹے اور یہ بدماشوں کو ٹکٹ دیتے ہیں دیکھیں میری صرف یہی اپیل ہے الیکشن کمیشن سے بھی اور ہمارے جتنے یہاں ادارے ہیں کہ اللہ چوک پہ جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سیکیورٹی کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کی فوٹیجز دیکھیں اور جو ملزمان ہیں ان کو قرار واقعہ سزا ملنی چاہیے کیونکہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ نفرتیں اور تشدد جو یہ سیاست میں لے کر آئیں اس کو اگر آپ ابھی جڑ سے نہیں کٹیں گے تو یہ اتنا تناور درخت بن جائے گا اور اتنا نقصان ہوگا کہ ہم اس کو پورا نہیں کر سکیں گے تو اب بھی تو الیکشن شروع ہوا ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ گبرہت کے پہلے کسی کو ٹکٹ دیا پھر اس کا کینسل کیا پھر نیا ٹکٹ دیا حالانکہ انہیں کیونکہ اب سمجھ نہیں آ رہی یہ بکلاہت ہے اور جیسا کہ میرے بھائی نے بیٹے نے کہا کہ ان کو اپنی شکست دیوار پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ میاں نواز شریف کا گڑھ ہے یہاں ان کے شیر رہتے ہیں تو اس لیے ان شیروں کے آگے یہ بزدل لوگ کیا کھڑے ہوں گے جو اسلے کے زور پہ سیاست کرنا جاتے ہیں جو جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں جو فتنہ ہیں جنہوں نے اس ملک کی سکون کو اس ملک کی معیشت کو اس ملک کے آپس میں بھائی چارے کو ختم کر دیا ہے تو جتنی جلدی ہو سکے اگر ادارے اس پر قابو پا لیں تو ہے ورنہ یہ الیکشن الیکشن نہیں رہے گا یہاں پہ سب کے بچے بیٹے بیٹیاں بزرگ مائیں ہم سب ہیں ہماری حفاظت آپ سب کا فرض ہے آپ اس کی حفاظت کریں اور الیکشن کو الیکشن کے محول میں لڑنے کی اجازت دی جائے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آج ہمارا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہے اس کے بیٹے ان کے جو ساتھ تھے وہ خیریت سے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں کچھ سیاست کچھ سیاست سمجھ کر توفیق دے کہ ہم ان کا سیاسی میدان میں مقابلہ کر سکیں اور وہ جو فتنہ خان ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے جتنی جلدی ہو سکے میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کو قابو کریں یہ نفرتیں بہت پھیل رہی ہیں اور یہ تہشت گردی یہ ان کا ایک بیچ بویاوہ ہے جس کو ہم نے جڑ سے کھاٹنا ہے بہت شکریہ میاں مرغوب صاحب پی پارٹی کی طرف سے الیکشن سیل کو دیکھ رہے ہیں تو دو منٹ میاں صاحب اگر آپ بات کرنا چاہیں پھر اگر کوئی دو سوال بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ رات جو افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جو قاتلانہ حملہ نظیر چوہان صاحب پر کیا ہے پی ٹی آئی والوں نے اس کی میں شدید مضمت کرتا ہوں اور مجھے یہ بات کہنا ہے کہ یہ کلچر عمران خان اب اسمبلیوں سے جو کچھ نیشنل اسمبلی کے اندر انہوں نے کیا اس کے بعد سوائی اسمبلی میں کیا اور گورنر کی تیناتی کے حوالے سے کیا یہ وہ سارا کلچر ہے جو اب وہ گلی محلے کے اندر لے کر آنا چاہتا ہے انتشار کی سیاست جو ہے وہ پروان چڑھانے کی کوشش ہے تو میں اس کی بھرپور مضمت کرتا ہوں اور مجھے اداروں سے یہ بات کہنا ہے کہ اس کی بیلاگ تحقیقات کی جائیں اور اس کے اندر جو کریمنل جو کرپٹ اور جو پدماش لوگ ملوث ہیں انہیں کیفریر کی ردار تک پہنچے آئے جاؤ کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہئے میں نے جی رات کو کے صبح یہ واقعہ ہوا تو جب میں یہ سارا معاملہ گزا تو بڑی مشکل سے اللہ کا شکر ہے میری گاڑیاں تو ساری ادھر کھڑی ہیں اگر آپ دوست میں آپ کا مشکور ہوں گا اگر اتنے گرمی میں آپ یہاں تک پہنچے ہیں تو اللہ گول چکے سے آپ سیدھا لڈی ایک دفتر کے جاتے ہیں وہاں دونوں گاڑیاں برسٹ کھڑی ہوئی ہیں اگر ان کی بھی تھوڑی سی فوٹیج آپ لے لیں گے تو آپ کو تھوڑا سا زیادہ وہاں سے پتا چل دے گا میرا سطح ہوا کیا وہاں سے پھر میں وہاں پہ لوگوں کی دو پچھے موٹسیکل ہیں ان پہ بیٹھ کے بڑی مشکل سے گھر پہنچ چل پا صبح ساڑھے چار پانچ بے تک تو اس کے بعد ابھی صبح اٹھ کے تو ہمارے جو دوست ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا ہے تو انشاءاللہ ہم تیاری کر رہے ہیں ان کے اوپر پرچہ دینے کی اور انشاءاللہ ان کو قراردار انشاءاللہ سزائیں دلوائیں گے جس طرح سے انہوں نے میرے خلاف جو میری تو زندگی بچی ہے دوبارہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دیئے وہ جو آپ گولیاں دیکھیں گے میری گاڑی کو لگی ہوئی تو آپ دیکھیں گے یہ بندہ کیسے بچ گیا یہ اللہ نے ایک موجزہ دیا ابھی میرے لوگ بیٹھے ہیں جی وکلہ ذراہات تو وہ لکھ رہے ہیں اس پر سارا کرونک دیکھ رہے ہیں بلکل جی ہم لیکشن کیمیشن پر جائیں گے ہم تمام انہوں داروں کو پاس جائیں گے جو اس ملک کی حفاظت کرتے ہیں جو میری بھی حفاظت کرتے ہیں آپ کی بھی حفاظت کرتے ہیں ہم ان سب کا دور کھڑکائیں گے کہ یار اس ملک ہم کس طرح لے کے جا رہے ہیں خدا کے لیے اس ملک کو امن امن کا گوارہ بنائیں لاکہ نفرل کا گوارہ بنائیں دیکھیں دیکھیں بات صرف یہ ہے کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا لوگ میرے سامنے کھڑے تھے ایک تو میرے گاڑ کی بازو ٹوٹی وہ کر رہے ہیں چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گی کیونکہ آپ ساری فوٹیج بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی بیسیکلی جو سچ ہوتا ہے نا اس سچ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹا سکتے اور میرے کریم آکا صلی اللہ صدقے یہ چیز کا انشاءاللہ واضح سامنے آئے گی چیزیں کہ سچ کیا تھا حق کیا تھا یہ سب جھوٹ پر مبنی باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں پلانڈ کر کے انہوں نے سارے کچھوں کر رہے ہیں اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پیسفور لوگ ہیں ہم محذب لوگ ہیں پڑے لکھے لوگ ہیں پڑے لکھے طریقے سے لاہور میں پیدا ہوئے ہیں لاہور میں رہتے ہیں زندگی گزاری ہے ہم نے ہمیشہ اپنا اب سیاست جو کی ہے وہ امانداری اور شریف سیاست کی شریف نفس کی سیاست کی ہے اور اللہ کے فضل آگے بھی وہی کریں گے اس ملک کے ہم در ہم نا تو ایسے کو بھیج بونا چاہتے ہیں نفرت کا ہم وہی بھیج بونا چاہتے ہیں کہ کل آنے والا وقت ہم پھر بائیچاری کی فضل پیدا ہو ہم خوبصورت ایک اچھا محول بنا کے لیے کے چلے میں اس میں صرف چھوٹی سی بات جو ایڈ کر دوں وہ یہ آج جو آپ کے وجود ہیں وہ ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں وہ ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جس جگہ یہ واقعہ ہوا ہے وہاں پہ سیف سٹی کے کیمرے موجود ہیں ان کی مدد کے ساتھ آپ پوری تفتیش تحقیق کریں اور جو لوگ اس کے اندر گلٹی آپ کو نظر آتے ہیں کیونکہ ویڈیو فوٹیجز تو جھوٹ نہیں بولتی کیمرے نے جو چیز وہاں پہ کابو کر لی ہے وہ غلط تو نہیں بتائے گی اس کے مطابق آپ قرار واقع ان کو سزا دیں تاکہ یہ جو آگے پچیس تیس دن ابھی الیکشن کے رہتے ہیں وہ ایک پیسپل انداز کے اندر ہم اس کو منطقی انجام پہ لے جا سکیں ہماری تو ڈیمانڈ اتنی ایسی ہے میرا بیٹا اتنا خوفزد ہے جی کہ وہ اس چیزوں میں آنے نہیں چاہ رہا اس کی جو ٹانگ پہ وہ لنڈن سے پڑھ کے بچا آیا بھی پڑا لکھا بچا ہے اور اس معاشرے میں رہ کے وہ تو اس وقت خوف کے آلہ میں گزر رہا ہے کہ میں کس معاشرے میں آگیا ہوں وہ تو اپنے باپ کے ساتھ ایک کمپین کا حصہ بنا اور اس کی ٹانگ پہ گولی چھوکے جب نکلی تو ابھی تک اس مسلح میں بسا ہوا کہ میں کدھر آگیا ہوں مجھے باپا واپس جانا ہے یہ کس معاشرے میں مجھے لے کے آگیا ہے میں پاکستان میں نہیں رہنا چاہتا ایک تو میرے بیٹی کی یہ حلاحات ہے ابھی میں اس کو کیا ٹی وی پر لا کے دکھاؤں میں نے کیا اس کی سیاست کرنی ہے اور یہی بات دوسری میں وہاں بالکل نہیں اس طرح کی عرکت کرنے گیا میرا حلکہ ہے میں وہاں سے رات کو گزرتا ہوں روز گزر کے میں سیدھا اپنے گھر کو جاتا ہوں میرا گھر مارل ٹول میں ہے میرا یہ راستہ ہے تو انہوں نے پورا پلانڈ کر کے اس رات کو روکا مجھے اور پلانڈ ان کے جو کیمرے تھے جو بھی بڑی اچھی بات کی علی صاحب نے کہ وہاں پہ فوٹیجیز مجود ہوں گی وہاں پہ کیمرے لگے ہوں گے صرف یہ دیکھیں گولیاں کس نے چلائیں وہاں سے پولیس نے جو چھبیس تیس کلاشنکوف کی گولیاں اٹھائیں کلاشنکوف کی کون لے کے آیا کس نے ڈریکٹ فائر کیے یہ جو میرا کینیڈیٹ خلاف تھا شبیر گجر اس نے میرے خواہد ڈریکٹ فائر کیا جو آگے پیچھے میں لڑکا سیف تھا اس کی بازو اتر گئی ہوئی ہے ساری ابھی ساری رات وہ درد سے کلپ رہا ہے انہوں نے جناح آسپٹل کو قبضہ کیا ہوئے میرے بندے کو وہاں سے انٹر نہیں ہونے دیا اور وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا اب میں اس کو بیج رہا ہوں یہ جو آسپٹل ہمارا جنرل آسپٹل میں کہ وہاں پہ ساری رات وہ درد سے ترپتہ رہا ہے وہاں پہ ہم میرے بندے کو انٹر نہیں ہونے دے رہے ہم کیسی باتیں کر رہے ہیں ہم کو جھوٹ بولنا یہاں نہیں بیٹھے میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا میری سوچ ہوتی سچ کا ساتھ دو باقی جو اللہ میرا کرتا وہ بہتری ہوتا ہے اور تفتیش میں چاہتا ہوں کہ بلکل واضح ہو سب کچھ اقائق قومب کے سامنے لائے جائیں کہ امران خان کس بندوں کو چمتا ہے اور یہ کیسے لوگوں کا کلچر کو فروغ دے رہا ہے میں نے امران خان کے پارٹی کو مجھے پتا تھا کہ یہ غلط طرح ملک کو لے کے جا رہا ہے میں اس پوائنٹ پر کھڑا ہوا تھا میں نے اپنے ضمیر کے خلاف اس کے خلاف اپنے ضمیر کے ساتھ کھڑا ہوا تھا کہ میں نے پی ایم ایلن نے پہلے بھی ملک بچایا تھا آج یہی لوگ ہیں حقیقی میں نے جو ملک کو بچائیں گے اس کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ پی ٹی یہاں سے ختم ہو گئی ہے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ملکو پتا چلے کہ ان کو عبرتناک سزائیں ہوں اس ملک کے اندر لاہور کا یہ کلچر نہیں تھا یہ جو چوہان صاحب نے گاڑی کی جو فوٹیجز ہیں آپ سارے دوستوں سے گزارش ہے وہاں پہ جا کے ان گاڑیوں کی بھی تصویریں بنا لیں یہ نہیں ہے کوئی ایک عادی گولی لگی ہے ملٹپل گولیاں لگی نہیں ہیں اور اگر کوئی دوست وہاں پہ اللہ اچوق تک نہیں جا سکتا تو ہم بھی آپ کو مہیا کر سکتے ہیں پر بات یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ ڈراما کرنے کی ضرورت ہے نہ ہم کسی کے اوپر کوئی انگلی اٹھا رہے ہیں وہاں پہ کیمرے سیف سٹی کے موجود ہیں اس کی مدد کے ساتھ جو پنجاب کی جو لاہور کی انتظامی ہے وہ اس کی تفتیش اور تحقیق کرے اور جو بھی اس کے اندر گلٹی پائے جاتے ہیں ان کو قرار واقع سزا دے اور الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا ہے ہم ان کے سامنے یہ کیس پیش کریں گے کہ کس طرح سے یہ دہشت کی فضا پھلا کے ووٹروں کو گھر سے باہر نکلنے کے لیے ڈسکرج کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کا ووٹر تو موجود نہیں ہے جس نے بھی باہر نکلنا ہے اس نے شیر کے اوپر ووٹ ڈال کے ستنہ طریقہ انشاءاللہ کامیابی دلوانی ہے تو اس سارے کے سارے پلان کو آپ لوگ اپنے طور پر بھی دیکھیں اور یہ شوائد جو سارے ان کو اکٹھا کر کے جو سچ ہے وہ عوام کے سامنے لے کے آئے جی ادھر سے کوئی اور بات کرنا چاہے وہ میری بہین بات کرنا چاہے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فائرنگ مجھ پہ ہوئی ہے میں اپنی جان کو اللہ کا شکر وہاں سے بچا کے بھاگا ہوں جتنی فوٹیج آپ لوگوں کے سامنے ہے وہ میری گارڈین کو توڑ رہے ہیں میں وہاں سے بھاگ رہا ہوں اگر میں نے کسی پر حملہ کیا ہو تو میں بھاگ نہیں سکتا میں وہاں رکھوں یہ لوگ میرے پیچھے بھاگے ہیں اور جو گارڈین کے فوٹیج ہیں میں ابھی انشاءاللہ آپ کو دیتا ہوں جو لوگ میرے وہاں پہنچے ہیں میں نے اپنے ایک لڑکوں کو بھیجا کہ تاکہ وہاں سے جو دن کی روشنی کی فوٹیج ہے وہ آپ کو ملے تاکہ پتا چلا ہے کتنی گولیاں میرے فرنٹ پہ لگی ہیں کتنی میری بیک پہ لگی ہیں اور کتنی میرے اوپر سے گزری ہیں اور کیا میرا وہاں حالات ہے اور ابھی تک جو پولیس کی اطلاع جو میرے پاس آ رہی ہیں ان کے پاس پچیس گولیاں کے خول نکلے ہیں جس میں کلاشنکوف کی گولیاں جس میں ٹو ٹو ٹری کی گولیاں جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے ٹو 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 کی گولیوں کے جو خول نکلے ہیں جو برامت کی ہیں وہ ساری گولیاں مجھے ہی پہ جلی ہیں مجھے ہی تو قتل کا نشانہ بنایا گیا کہ اس کو قتل کرنا آج اور یہ بعد مجھے شبیر گجن نے کہی تھی کہ اس کو مارو اس کی فوٹیج بھی مارے پاس تھا جس کے اندر وہ وعد سے بولا ہے تو مقصد کہنے کہ یہ تھوڑا سی اس کے اندر ہمیں تھوڑی سی ٹائم لگ رہا ہے میرے لوئیڈز بیٹھے ہیں جو انشاءاللہ تر بقیدہ فوٹیج کے ساتھ بھی بتائیں گے اور آلہ قیادت کا آگے بھی سی جیزہ رکھیں گے کہ انہوں نے مجھے جان سے مانے جو دمکی نہیں دی اور بقیدہ اللہ کا یہ شکر ہے میں وہاں سے بچ کے بھاگ گیا نکل گیا اور انہوں نے میری گاڑی کہ ٹائروں برسٹ کیے گاڑی کے ٹائر برسٹ کرنے سے مطلب کیا ہے کہ اس کو بھاگنے بھی نہیں دینا یا مارنا ہے تو میری گاڑی میرے دونوں ٹائر برسٹ ہیں دونوں ٹائروں میں گولیاں ہیں آپ جا کے ذرا چیک کریں خدا کے لیے آپ کو تو اللہ تعالی نے سارا کچھ دیا آپ صاحبے زی شعور ہیں کہ چیک کریں دونوں ٹائر برسٹ ہیں کہ نہیں ہیں دونوں ٹائروں کو گولیاں مار کے روکا گیا وہاں سے وہاں موٹسیکل میں بھاگا ہوں رات کو کسی دوسرے بندے کی موٹسیکل میں بیٹھ کے تو میری گاڑی تو ادھر رک گئی تھی جتنے دوقات جا سکتی تھی گاڑی میں اس گاڑی میں گیا ہوں تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضول اکنٹ سے میری عالی قیادت اور عالی داروں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کا بلکل کلیر اس کے اوپر اپنا بٹھائیں جی ایٹی بٹھائیں کمیٹی بٹھائیں موش کرنے کی کوشش تو نہیں کی گئی کہانلی اس کو پورا پورا دیکھا جائے اس کو پر ایک پوری کمیٹی بنا کے اور اس کا ہمیں انصاف چاہیے مجھے صرف انصاف چاہیے داروں سے کہ میری جان کو کیوں خطرہ اتنا زیادہ لاحق ہوا بہت شکریہ